میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا اس خطبے میں بھی نبی پاک نے میعارِ عزت قائم فرمایا ہم اپنے اپنے میعار بنائے بیٹھیں میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کر صحابہ کے ایک لاکھ چوالی سزار کے مجمع کو خطاب کیا اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجون یہ سارے میرے سامنے ستارے گڑے ہوئے ہیں ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا اب یہ باتیں لے کہ دنیا میں نکل جانا لوگوں کو بچلانا حضور کیا فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں گورے کو کالے پر بولیے بولیے گورے کو کالے پر بڑے کو چھوٹے پر چھوٹے کو بڑے پر تو حضور فضیلت کسی ہے فرمایا تم سے جو زیادہ پریزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون دوستہ تو میار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس جنجتے ہیں لوگوں کے پاس میں نے کہا بھائی پانی شہراؤں سے نہیں ملتا دریاؤں سے ملتا ہے عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی عزت خدا رسول سے ملتی ہے دنیا داروں کے پاس لوگ ماز اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام کرتے ہیں ایسے ایسے کام عزت پانے کے لئے ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں غلط لوگ نجائز حربیں استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لئے لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا عزت وہی بنے گا اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے آج لوگوں نے نجائز پیسہ کٹھا کیا بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے اس پیسے نے رسوا کر دیا وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے وہ بڑی بڑی جاگیریں وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں میرے بھائی عزت وہاں نہیں ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا بہت بڑا رئیس تھا ایک اور دوسرے بادشاہ نے اس کا نام مکران شاہ تھا اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی جب ایران کے اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لئے پہنچا نا تو یہ جو مکران شاہ اس دمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا بڑا آدمی تھا اس کی فوجیں کچھ باگ گئیں اب اس نے نہ جان چھڑائی بہت بڑا قلعہ تھا قلعہ ہوتے تھے چھوٹی انڈ کی دیوار بنتی تھی بڑی انچی اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے وہ قلعہ کے اندر بند ہو گیا بادشاہ اب وہ خوفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی بادشاہ انہیں بنایا ہوتا تھا تاکہ جب ہم نے بھادنا ہے اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے وہ پہلے سے رستہ تیار کر کے رکھتے تھے اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لئے چھپ گیا اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدو جہد کی سخت کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا یہ بار نکلے لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑی مکران شاہ سینو جمیل خمصورت نوجوان اور شہزادہ نظر پڑی تو عورت تھی مائل ہو گئی اس نے پیغام دیا رکھا لکھ کے بھیجا کہنے لگی گر تم میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تو یہ خفیہ رستہ بتا دوں گی اس لیے کہ باپ تو میرا کمزور ہوئی گیا اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا میں اگر تو بادہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی اس نے کہا میں تیار ہو تو رستہ بتاؤ اس نے رستہ خفیہ بتایا وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا بادشاہ کو پکڑا اس کے باپ کو قتل کیا اس کے علاقے پہ قبضہ کیا اس عورت کو لیا آ گیا شادی کر لی ایک رات بستر پہ لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے خود دیکھتر بچھایا کہ نہیں کچھ ہے کہا کچھ نہیں میں نے دیکھ کے بچھایا عزت دھونے نکلی ہے باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی یاد رکھنا جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے مرد عورت کی طولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے عورت مرد کی انجام کیا ہے لیٹے ہوا ہے پاکشاہ بستر پر بیوی کہنے لگی کچھ ہے کہنے لگا میں نے جھاڑ کر دیکھا کوئی شایہ نہیں کہنے لگا ہے کوئی چیز عورت تب سر پٹائی کہنے لگی دیکھو تو سہی اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی بیڈ شیٹ جو اتاری تو نیچے سے ایک دھاگہ نکلا ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں دھاگہ نکلا کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے ایک دھاگہ نہیں برداشت ہوا تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا چار کنیز آئیں تھی وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پر سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے بڑا پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور سربت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی تو میں تبی تو تیرے پاس آگئی باقشاہ نے کہا اچھ درہ میرے بستر سے باہر آ جب باہر اس کو لائیا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماو رات کے وقت اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائے تو مجھے خبر دینا شہدادی پلٹ کے آئی کہنے لگی میری غلطی کیا ہے کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے تو اس سے ٹھونٹ دے نکلی ہے جو باپ چار کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا جب تو اس کی وفادار نے نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی میری کیسے وفادار بنے گی کوئی بول اب اللہ لڑا نہ بول بیٹھی اندھے خسم نراز بڑ بولیاں دے کہاں سیر کھائے بل بل ٹھانٹ پائے بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے جڑیاں خسمان دی بیٹ چے رضا بسن پاگ جاگ جان دے او نہ گولیاں دے آپ ادلیاں سردار کھان تکے شرما والیاں نوچوٹے ڈولیاں دے یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں عزت ڈھونڈنے عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں عزت اس کو ملتی ہے جو خدار ہو بابتار ہو میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ زلت کیا ہے دو لفظ دو حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا حضور زلت کیا ہے فرمایا لالج کرنا زلت ہے حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا جو اللہ نے دیا اس پر صبر کر صبر کر جو رب نے دیا ہے اگر تو حیات ہاتھ پھیلائے گا زلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے لالج کرے گا تو رسوہ ہوگا جو اللہ نے تجھے دیا ہے جو رب نے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا عالی سمجھ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے تو شکوے کرتا پھر دے فرمایا تو میرا شکر کرتا رہا میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر نہ شکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا عذاب اور میرا عذاب بھی سخت ہے میرے بھائی عزت لالج میں ہے زلت لالج میں ہے عزت کناب میں اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کریں حوصلہ کریں اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں اسے محل سمجھا کریں اپنے اپنی کٹیہ کو محل جانے پر جائیں گے میں دوستوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے بڑی خوش قسمت زندگی بڑی خوش قسمت یہ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں فرماتے ہیں جملے کہا کرو کہا کرو رب کریم نے جو والدہ میرے لئے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے جو بہن بھائی ہمیں ہم نے تو ہم نے تو بات میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے آج باتا چلا ہے دیاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں میری اممہ کہتی جا دے آتو میں کہتا اممہ یہ تو ڈھونگرہ چاہے آیا ہے اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تو اممہ کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے آج شمجھاتی ہے آج خیال آتا ہے کہ وہ ساتھے لوگ ضرور تھے وہ کتاب میں پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑا تھا وہ کم ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے ناز کیا کریں ناز آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے وہ خدا کے بندے پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے پرورش جا کے گاؤں میں پائیں جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا ہوا بھی تازہ ہے زبان بھی خالص ہے بندے بھی خالص ہیں علیمہ سادیہ جیسی سادی پی پی اس کے ہاں پرورش پائیں سر اٹھا کے لیا کرو اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیعہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں تو چودری صاحب گوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گوڑے پر بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلان کا داماد نہیں ہے ساڑھے پینڈتا جوائی ہے یہ مارے کہاں یہ عزت ہے یہ وقار ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤ گے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے عزت وہ ہے عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں جہاں عزت ہے ہی نہیں میرے بھائی یاد رکھیں اور سنجیدگی میں عزت ہے یاد رکھیں ہم لوگ شغل کر کے زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عزت نہیں اور آگے نکلا آیا بعد میں نکلا آگے آگے کی طرف بڑھا لوگوں کی گردنے بلان کے آگے گیا فرمایا اس نے تو جانم کی جانب پول بنایا اپنے لئے رستہ بنا لیا دولک جانے اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی ضرورت تو نہیں ہوتی جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی آجت ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ ایک جگہ گئے دعوت پہ دعوت پہ گئے ہمیں نشیستوں کی ضرورت ہے بڑائی کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے داشپہ ہوت زیادہ تھا تو نیز بانکانے لگا حضرت آگے آئیے فرما نے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو اس نے کہا حضور کیوں فرما نے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے میری عزت میں کمی یاد رکھیں اس بات کو یاد رکھیں عزت انسان کی دیکھیں نا صدر اگر ایوانے صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشیست کی ضرورت ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں ایک حضرتوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے ایک کادری صاحب میں ان سے اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں وہاں بھر روزی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفقر ملت ہے بھول جاتا ہے لوگوں کو کل بھول گیا تھا یہ جملے کو بھولتے نہیں ہیں نا جی کوئی ضرورت کیا ہے ان القبات کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا دل کوئی لگی کہنے لگے میں جل سے پیاتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو بس کہہ دو حضرت آگئے بڑی پیاری بات سمجھا گئے کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کوئی بڑھے گی نہیں جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگی تھا پائی کون ہے یا بڑے بندے اٹھے لے کون ہے تو کہتا ہے جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر پھر الکابات کی کوئی اس میں گنجائش ہے تو ہم عزت جان پوجھ کے بڑھ بڑھ سنجید کی میں عزت ہے وقار میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامتا نجا جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا جو چپ کر گیا وہ چپ کر سہیں تھے موتی ملسن ذکر کریں تھے ہیرے چپ کر سہیں تھے موتی ملسن ذکر کریں تھے تجھے باغلہ وانگورا اولاپا میں نام ہوتی تو چپ ریک کے دیکھ چپ ریک من سامتا نجا امام شافی رحمت اللہ نے فرمایتے ایک بادشاہ کا شہدادہ میرے ساتھ آیا کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی یہ حدیث کیا ہے چپ رہ گیا تو بچ گیا چپ رہ گیا تو عزت پا گیا کیا مطلب ہے اس کا آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا میں نے کہا آج توتے کا شکار کرنا ہے توتے کا کہنے لگے جنگل میں پہنچے توتہ ڈھوڑنے لگا توتہ ہی کوئی نہیں ملتا اچانک ایک درخت میں توتہ بولا توتہ جب بولا تو اس نے تیر مارا توتہ گر گیا میں نے کہا بیٹے سمجھ آئیے حدیث کی گئنے لگا حضور کیا مطلب فرمانے لگے توتہ بھی سبز تھا پتے بھی سبز تھے اگر بولتا نہ تو مرتا نہ اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لئے مارا گیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چوپ رہ گا تو بات جائے گا چوپ رہے گا تو بخار پائیں شور کرتے ہیں شور کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کا نقصان ہو عزت سے جیدگی میں خاموشی ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں غرور میں میرے سامنے بولتا کوئی نہیں اور سنو بھائی یاد رکھنا عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا اور کہے یاد یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سن لے گا اس کی عزت ہے جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ عشق شوئی کرنے والا جس کے پاس بچے بھی نہ آئے بیٹے بھی نہ آئے عزت تکبر میں نہیں سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین لفظ حضور کے تین لفظ اور یہ آج نہ رات لینے ہیں اپنے موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان مبارک کا ایک کشرا بھی گزر رہا ہے اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے سارا کرم اللہ نصیب فرمائے یہ رات لیں میرے نبی پاک نے فرمایا تین کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا حضرت عبد الرحمن ابن عوب فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی کا سمجھو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے حق اور سچ کا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتی صدقہ دینے سے مال ہے جی کیا کرنے سے یہ وعدہ ہے نبی پاک صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتایا نا جی مجھے ہزار میں سے پانچ سو دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے ہزار دے دیا نہیں بھئی میرے معبو فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں ایک دے وہ تجھے سات سو گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آگی معذرت کرنے سے عزت میں کمی اللہ اکبر معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی میرے حبیب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لئے آجزی کر تیرے نبی کا بات آئے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا تو جھک جا اللہ کی رضا آجزی اختیار سادگی اختیار کا سادگی آجزی کر تجھے اللہ ایک دو باتیں اسمیرشاہ ایک معذرت کر گلتی ہو جائے دوسرا پہلے آجزی کی بات سنیں حضرت عمر بن عبدالعزیل بادشاہ تھے سوئے ہوئے تھے غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا میمان بھی آئے تھے غلام کی ڈیوٹی تھی آر وقت حضرت کے پاس رہنا اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا حضرت چراغ روشن تا کچھ لکھ رہے تھے میمان بیٹھا تھا خادم سو گیا اب چراغ نہ آئیستہ آئستہ گل ہو گیا بج گیا حضرت اٹھے بڑے آدمی تھے چراغ صحیح کرنے میمان کہنے لگے کہا حضور میں نہ کر دوں میں نہ کر دوں کہنے لگے نہیں تم میمانو میمان سے خدمت نہیں لی جاتی اس نے کہا غلام کو جگائیے فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نین سے بدار کر دوں خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا بتی ٹھیک کی جلائی واپس آ گئے وہ میمان اب بادشاہ کا میمان بھی تو کوئی بادشاہی ہوگا کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں کیا لفظ ہے کیا حسن ہے اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں جب میں گیا تھا تاب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی میں وہی ہوں جو گیا تھا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری تو میں بیٹھا ہوا تھے دو تین بچیاں آگئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں جب سے ہمارے اببہ کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاشیہ تھا کہ ہم نے بکریوں رکھی ہوئی تھی آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ ہوتے تھے ہم پی بھی لیتی تھی بیچ کے گزارہ بھی کر لیتی اب آپ تو خلیفہ بن گئے کون آیا کرے گا حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے کون کا میں آیا کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رزانہ رزانہ اٹھتے اثر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دوتے ان کے گھر میں دیکھے آتے حضرت فاروق عاظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ہیں ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سوبے کے گورنر تھے ساتھا سا لباس پہنکا ساتھا سا باسس ٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی آر اپنے زبان میں اسے باسس ٹاپ کہتے باہر کھڑے تھے کوئی مہمان آ گیا کسی کا اس نے دیکھا ساتھے سے کپڑے ہیں خستہ سی آلی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معظم وہ ملازم ہے کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ آپ قریب دے کہنے لگے میرا سمان اٹھاؤ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بھوٹا نہ لگ جائے آجزی اختیار کرنا آجزی سر پہ لکھا ہو گا ہے سمان حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس خادم اس آدمی کا میمان کا سر پہ سمان لکھا اور جا رہے جا رہے سنو اور گھوڑ کرو جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے امام پریشان ہو گئے کہنے لگے حضورآب گورنر ہے فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے پکارا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ادھر آ آپ فرمانے لگے پہلے میں یودی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو گیا اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں اصل تو میں غلام ہی ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تکبر سے عزت وہ جو بندہ چچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں کرتا شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا تو انہی نا دور لگتا ہو دیکھو لے شیر کا کیا ہوتا ہے خوف اس کی عزت نہیں ہوتی تو دریندہ ہے دریندہوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی ڈھنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے یہ تیرا خوف ہے یہ عزت آجزی میں ہے انکساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسلم امام محمد بن عمبل پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے دور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مارکہ میں ارز کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے ہیں من عزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تُو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا عزت قادرہ غافارہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہاں دیلوی بہت بڑے درویش تھے سلسلہ آلیا چشتیاں کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑے تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوگا تھا دلی کی جامعہ مفجد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آکے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بتانا نہیں پڑتا تھا سامنے آکے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت آٹھ اٹھاتے تھے کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے دوسرا آکے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آکے کہا دعا کے لئے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے وہ کہتا ہے میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی اتکو فراست المومن فائنہو ینظروب نور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست کلبی سے ڈھرا کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نورِ الٰہی سے بھاگ میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا صورت نے دعا کر دی اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا لوگ بڑھ گئے دلی کی جامعہ مسجد کے بار بھی سمجھنے لگی تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لئے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل اس نے ایک سادش رچی ایک تواعف تھی اس تواعف کو کچھ پیسے دیئے کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے کہنے لگے فکر نہ کریں جمعہ کا دن تھا ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا حضرت جمعہ کی نماز پڑھ آکے سیڑھیاں اتر رہے تھے سائلین کا راشتہ ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ حضرت جہا رہے ہیں حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے تائم بھائے لوگ ہیں وہ بی بی آگے بڑھیں اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا آپ پرانا جاننے والی ہے پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے اسلام علیکم والیکم اس کیسی طبیعت ہے رات تو پھر آپ آگئے ملاقات ہی نہیں ہو سکی وہ معاف کیلئے گا اس وقت اس لئے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے کھوٹے سکے تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں تو یہ کھوٹے سکے وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مدو جذر ہونے لگا جو پیار میں کچھے تھے وہ تڑپنے لگے کہ مارا پیر رات کو کہا ہوتا ہے انہیں تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہوں جرے میں ہوتا ہے یہ رات کو کہا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے رات کو جنہ اندر عشق سمایا اوڑا نہیں پاج جانا سارے ایسے نہیں ہوتے جنہ اندر عشق سمایا اوڑا نہیں پاج جانا پاوے سونے ملن ہزارہ آسانی آر وٹوڑا کچھ تو کھڑے تھے کہاں جنہیں کہ جو مرضی بھی ہو جائے جو آپ نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا کوئی جو مرضی کچھ مدو جذر کا شکار ہے حالات بدلنے لگے اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے کہنے لگے کھوٹے شکے دے گئے تھے دکان دار میں لیے نہیں حضرت کے چیرے پہ کوئی شکر نہیں آیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا الٹا پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پہ رکھا کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں تو مجھ سے اصلی شکے لے جا جا اصلی شکے لے جا تیرا کام ہو جا اور فکر نہ کرنا پھر بھی ضرورت پڑھے نہ تو آج آنا میں اصلی شکے دے دوں گا یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی پلٹ کے آئی پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے کس رسین مزاج کا تمہ لک ہے میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں مازاللہ اور میں فلا بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی تباہ اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہو اور تُو نے مجھے بیٹھی بنا لیا ہے آج تک کسی نے بیٹھی نہیں کہا اور تُو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹھی یہ لفظ کہے قدموں میں گری اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا اٹھی آنسو پونچھے نکاب اڑا کہنے لگی اب میں دلی والوں کے بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹھی کس طرح کی ہوا کرتی ہے اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹھی کس طرح کی ہوتی ہے فرمایا میرا مکان اب کسی تواف کا کوٹھا نہیں رہے گا میں اسے مسجد بلاؤں گی اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی ازامیں پڑھی جائے گی یہ عزت ہے یہ وقار ہے بھئی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے پکڑ لو اس کو یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی پکڑو مارو یہ بھی کام ہو سکتا تھا لیکن عزت نے معاف کیا معاف کیا امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین کا میدانِ کربلا میں بد جانے والے اکیلے بیٹے اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر ایک مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤ تو حجرِ اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں مجھے دیدار تو کرا جائے دیدار تو کرا جائے اور حجرِ اسود جدر 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 امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے علاق میں لکھا حجرِ اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا تب آپ اتنی بڑی شخصیت مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینے شروع کرتا حضرت پہلے تیز چلتے تھے جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے وہ دیتا رہا دیتا رہا جب آپ کا گھار آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے نراز ہوں گے اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ تاری ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ صدا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے میرا مکان آ گیا ہے وہ کہتا ہے میں اس بات میں میں سختے میں تھا تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو تُو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتہ تھا میرے اندر تو اور بڑیاں کوتہیاں پائی جاتی ہیں اور بڑیاں کمیاں بڑی پتہ سارا سردار مکیتیاں تھا من نانم کے من دانم تجھے کیا پتہ میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گیرا پاک محبوب کا پاک نواسا پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے کہنے لگے ٹھیر جا جانا نہ رک میں آیا کہتے اندر گئے ایک بوتل سرکے کی لائے ایک بوتل شہد کی لائے پانچ کلو خجوریں لائے میرے آت میں تھمائی کہنے لگے توفہ ہے کہتے ہیں میں اب کو ماری گیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ میں گالیاں دے رہا تھا آپ فرمانے لگے جو تُو کرنا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیرِ خدا حال عطا مشکل کشا حضرت علی نے نصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھار آئے وہ خالی آت نہیں جانا چاہیے جو دروازے پہ آئے وہ خالی آت نہیں جانا چاہیے حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پہلوں پہ بیٹھ گیا مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے آلہ ہوں گے کتنے آلہ ہوں گے میں لعنت بیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو کائنات میں اگر کسیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا فرمائے آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے عزت تو معافی میں ہے معافی میں عزت ہے حضرت باعزید بستانمی کے ساتھ یہ عودیوں کا پیشوہ رہتا تھا زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے قرآن مجید نے کہا معبوب یہ تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بیدبی کرتے ہیں حسد من اند یا انفوسی من ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے حسد بنیادی وجہ ہے حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے حضرت باعزید بستانمی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یہودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئیسی آزم ہوتا تھا پھر قریب ہو گیا ایک دن حضرت باعزید بستانمی گھار آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے رات گہری ہو گئی تو حضرت باعزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا اپنے گھر سے دروازے پر دستک دی وہ باہر آیا تو جناب باعزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا کہنے لگے بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں لوگ سو جائیں تو جی اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باعزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا وعدہ ہے کسی کو بت ساری زندگی اس نے مخالفت کی کوئی شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہ دیا دیا دے کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پر تستک ہوئی میں باہر گیا نیا چراغ نئی بڑتی نیا دیا کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ہوں جب تن آئی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہتے چلے گئے تیسرا دن آیا تو مجھے ہوتی کہتا ہے میرے سبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پر دستگی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یودی پیشوانے شور مچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یودیوں باہر آؤ ایسائیوں باہر آؤ شور مچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگا یہ بایزید ہے میں یودیوں کا پیشوان ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ جیپ شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں بایزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ معبوب بھی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے مانے والے ہیں کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں غور کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجزی سے ملے گی تقویر سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر دو پھر میرے نبی کے ہو جاؤ قل انکنتم تحبون اللہ فتبیونی یحبیب کم اللہ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقار بڑا پیار بڑا حسن ہے بڑی رانائی بڑا ٹھہراؤں ہے یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں کہاں کرینے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کہاں نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قبط عشق سے ہر پس تو قبالہ کر دے اور داہر میں اس میں محمد سے اجانہ کر دے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت دیت حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح داڑی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں کہتے ہیں بزرگو یہاں آجائیں حضورت جی یہاں آجائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا وقار کی ہوئی نا ایک صاحب ایک بچے نے داڑی رکھ لی تو مجھے آکے کہنے لگے حضورت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کیا کوئی کہتا ہے حضورت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کوئی کہتا ہے اللہم صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں عفض ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے سنتامی آٹھ سال میں ہوتا ہے مفت کا علامہ بن گیا ہے تجھے بقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے آلہ حضورت فرماتا ہے عزت درِ رسول پہ ہے عزت حضور کی اور آلہ حضورت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں یہ بات دھارس بنداتی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون بندہ ہے عزت کہتے ہیں بے روپیہ تھا مداری روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب عالمگیر کے پاس آ گیا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روپ بدلوں گا حضرت عورنگ زیب عالمگیر بڑے نیک پاچھا گزرے بڑے پریزگار آ گئی وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا چال جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روپ بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپاہیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو داس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پر شیائی مال لی کپڑے پھاڑ لیئے سار کے بال منڈا لیئے بھویں تک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاس آگے کیا تو حضرت نے داس روپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا اس دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سار پہ جناہ کیپ پہل لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے داس روپے دیئے تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہاں بھی رہے ہیں اور امزیب آلم گیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اور امزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہنے لگے میں دعا نہ کرانا ہوں اچھے کام جا رہا ہوں اور امزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازق مزاج ہوتے ہیں گوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑے اوپر گئے تو لائن لگی ہے بابا جی کار میں بیٹھے کہنے لگے میں نے ملنا میں اور امزیب ہوں انہوں نے کہا مارا بابا اس طرح کبیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگے تھے کہتے ہیں کامنوہ نمبر تھا تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گھار کے دہانے تو میں نے بابا جی کچھرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی شیڑا بڑی خوبصورت نبول ہے جاؤ میں نے کہا ہے میرے جیسا آدمی بھی پگڑی بان لے چھو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس عطا یاد کی حالت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزرگوں نے آتھ اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا پھر تھبکی دی دو چار نصیتیں بھی کار ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت اکھر نہ کرنا غرور نہ کرنا نصیتیں بھی گھر دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا روٹ کے کھڑے ہوگے کہنے لگے آج نہیں تُو نے پہچانا آج نہیں تُو نے پہچانا میرا ہی نام بنتا ہے آج نہیں پہچانا لا پیسے اور انجیب کہنے لگا یار تُو نے یاد کر دی کہاں چڑا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا اب تک دیکھ جلدی بتا اب کتنے لوگ پیچھے دو میں کھڑے لشکر زارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے گئے مجھے تیرا تاج چاہیے اوہ بھائیو سننا اور یاد رکھنا میرے آلہ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تو نے اورنگ دیب جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دیکھا بس بات ختم ہو گئی ہاتھ ہو گئی دیکھا اور کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس بہروپیے نے آواز دی بات چھت ٹھہر جا کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ گئے تجھے محنت کرتے آج کابو آیا تو لے جاؤ کہنے لگا لے جا مسئلہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی آنکھیں برس پڑھیں سلام کی طرح آنسو بہ نکلے تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موٹ کی داری جھوٹ موٹ کی پگڑی جھوٹ موٹ کا فقر میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پینا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ حدا فرمائے اللہ کتنی نعمتوں سے نماز ہے میرے عالی عزت کیا فرماتے ہیں عالی عزت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کون جی اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے ایسا بھی کم کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی فدا ہو کے ان پر یہ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے کھانا کھا رہے تھے دستر خان بچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پہ گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بخشن فرما دے گا دستر خان صاحب ہوتا ہے روٹی بڑے کورنر تھے آپ بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے وزیر بیٹھے تھے روٹی کا لکمہ گر گیا آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونٹے ہیں نا وقار ڈھونٹے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں میں مازاللہ لڑکی لڑکے کٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں مادرن شمار ہو جاؤں گا میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو مادرن بنوں گا میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں مادرن ہوں دیکھو عزت کس بات میں حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گرا دستر خان پہ حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا موہ میں رکھا پھر انگلی مار کے دستر خان صاف کیا ایک سیابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو کیا کاراب گورنر ہے سوچیے تو صحیح یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اٹھا اٹھا کے کھا رہے کان میں بات کی کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے انہیں کان میں بات کی لیکن جناب سلمان فارسی حلال اعلان بولے کہنے لگے ان چار پانچ چھے دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں یہ چار پانچ دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے مو مور لوں پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی رونے لگے آپ فرمانے لگے میں مدینہ کے بازاروں میں خجوریں اتارتا تھا نوکریاں کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں اوہ بھائیو حد ہو گئی حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کیسے وہ کس رابی آئے تو عمر خاتر میں نہ لائے پر بلال عبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے زمانے میں تعرف کوئی نہیں حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو کس را سے نہیں ڈرتا یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو اسے آنے دو اس کی بات نہ کھڑنا حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے دو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد سلیکان یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اضان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چھپ کرو مدر میں مار کھا کے اضان پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمان و علی تلہا اور زبیر بھی نیچے آج یہ ابشی غلام کابے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتا ہے رمضان کا مہینہ ہے دسوہ روزہ ہے دلت ختیجہ کا یوم بھی سال ہے نہ دیکھو دنیا کیا کہتا ہے یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتا ہے نبی پا چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے سارے فیشن ساری رسومات ساری تحمد چھوڑ دو چھوڑ دو سیدھی تمجھو مدینے والے معبوب کی طرف کرو جیسے حضور کہیں ویسے کرو جس بات میں مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرو رب فرماتا ہے دنیا میں بھی عزت دے دوں گا آخرت میں بھی عزت دے دوں گا عزت غلامی رسول میں ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی آخر دعوان آنے الحمدلی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے